نہیں چاہتے یہ نہیں سمجھتے آپ ان جلسوں سے عمران خان کی حکومت زیادہ مضبوط ہو رہی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو کس سے خلاف ہے جلسی کیسے مضبوط ہو رہی میں نے تو جو کراچی میں ہوا ہے اس سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ حکومت میں اصل میں کون ہے تو عمران خان تو حکومت میں ہے ہی نہیں اس کو تو ایک ڈمی بنا کے کرسی پہ بٹھایا ہوئے آپ دیکھیں وہ ڈمی بھی گائے بے تین دن سے انسان اپنے عدے کی کوئی لاج رکھ لیتا ہے تو یہ کراچی انسیڈنٹ نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو بات کی تھی اور نواز شریف صاحب نے جو یہ بات کی تھی کہ عمران خان صرف مہرا ہے اور کچھ نہیں ہے اور وہ میرا حدف نہیں ہے تو وہ بات تو انہوں نے خود ہی نواز شریف نے تو صرف بات کی تھی آپ نے اس کا عملی مظاہرہ خود ہی کر دیا قوم کو بتا دیا کہ سٹیٹ اباب سٹیٹ کیا ہوتی ہے قوم کو بتا دیا کہ حکومت سے اوپر کی حکومت کیا ہوتی ہے دیکھیں میرے ذاتی خیال میں وہ روزے روشن کی طرح ہر چیز آیاں ہیں اس کے اندر ویسے انکوائری کی ضرورت نہیں ہے ایک ایک چیز ویڈیو پہ ہے ایک ایک چیز سی 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 ٹی وی فٹیج پہ ہے ایک ایک چیز کا حکومت سندھ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے اس میں انکوائری کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مہینے بعد کا وقت دیکھیں آپ اس بات کو دبا لیں گے یا آپ اس بات کے اوپر کوئی گلوس آور کر دیں گے تو یہ نہیں ہوگا میرے ذاتی خیال کے مطابق اس میں انکوائری کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز عوام کے سامنے ہے ریپورٹ ہوئی ہے اور یہ بھی ہے کہ جو انکوائری ہو وہ سب کے سامنے ہو عوام کو پتا چلنا چاہیے کہ اس دن کیا ہوا بہت بڑا واقعہ ہے عوام کو پتا چلنا چاہیے ان کے ساتھ کیا ہوا اور تیس دن کے بعد اب جو ریپورٹ آئے گی اس کو پبلک کیا جانا چاہیے اس میں کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے اگر چھپائیں گے تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے مجھے تو جس طرح حکومت گھبرا گئی ہے جس طرح حکومت بنی گالا میں چھپ کے بیٹھی ہے جس طرح ان کی ہوایاں اڑی ہوئی ہیں میں تو یہ سمجھ لی ہوں کہ یہ شاید جانوری سے بہت پہلے چلتی بنے دیکھیں یہ جو آپ نے دو سوال کیے مجھے گواہ کے طور پر بلایا جائے گا تو میں ضرور پیش ہوں گی لیکن جو گواہ کے طور پر جو گواہی میری ان کو چاہیے وہ ساری انفرمیشن ان کے پاس ہے مجھے اس میں بلائیں گے تو میں ضرور جاؤں گی قوم کے سامنے بھی بات رکھی ہے میں نے اسی دن پریس کانفرنس میں ایک ایک ڈیٹیل رکھی ہے اور یہ جو باقی آپ نے بات کہی ہے اب بتائیں کہ اس طرح کی نہیں اس طرح کی جو مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا بات کی کیا نہیں کی لیکن اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنی میں نہیں سمجھتی کہ ان کا جواب بھی دینا جو ہے وہ میں مجھے دینا چاہیے ہاں لیکن ایک بات ہے آپ نے چادر چار دیواری کے اوپر حملہ کیا آپ نے ایک عورت کے کمرے کے اندر ایک خاتون کے کمرے پر دھاوا بولا اس کے دروازے کا لوگ توڑ کے آپ کے پاس کیپنن سفدر کی گرفتاری کا وارنٹ تھا میری گرفتاری کا وارنٹ نہیں تھا آپ کے پاس کوئی اجازت نہیں تھی کہ آپ ایک خاتون کے کمرے میں جو اس وقت بیڈ میں ہو اور اس کے کمرے میں آپ دھاوا بول کر داخل ہو جائیں آپ کے پاس یہ وارنٹ نہیں تھا یہ غیر قانونی تھا اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اور میں ایک میں مریم نواز نہیں ہوں میں پاکستان کی بیٹی ہوں قوم کی بیٹی ہوں لوگوں کی بہن ہوں لوگوں کی بیٹی ہوں اور اگر مریم نواز کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پاکستان کی کوئی بیٹی پاکستان کی کوئی بہن یہاں محفوظ نہیں ہے اور کون سی ریاست ہے جو اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے سنا تھا کہ جنگوں کے اندر لوگ اس طرح گھروں میں انٹر ہو جاتے ہیں ہمارا دین تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا وہ تو وہاں پر جنگوں کے اندر جو دشمن سے ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی ہمارا دین یہ کہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عورتوں اور بچوں کے پیچھے مٹ جاؤ تو جو ریاست اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرتی اس سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور اب حکومتی مشہیر اور حکومتی ترجمان اپنی خفت مٹانے کیلئے وہ یہ بیانبازی جو کر رہے ہیں وہ اپنی خفت مٹانے کیلئے کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہیں نہیں ہیں ان کو اوور رول کر کے ان کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے یہ آپریشن کیا گیا ان کو تو پتا ہی نہیں تھا وہ تو چھپے پیٹھے تھے پیچھے تو یہ حکومت پہ بھی حملہ ہے یہ یاد رکھنا ہے یہ جالی حکومت پہ اپنی ہی جالی حکومت پہ بھی حملہ ہے تو وہ خفت مٹانے کیلئے اور کیا کرے میڈم ملاول پٹو بلاول پٹو زردالی کی سپورٹوں کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی گورنمنٹ تھی اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور کہا کہ وہ شرمندہ ہے میں اس چیز کو اپریشیئٹ کرتی ہوں اور جس وقت یہ حملہ ہوا تھا میرے پہ میں نے اسی وقت سوچا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے مجھے ایک لمحے کو بھی خیال نہیں آیا کہ اس میں شاید کوئی پیپلز پارٹی اس کی وجہ اس کی بہت ساری وجہات ہیں اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو بھی ہے ایک پلٹیکل فورس ہے اور ان کو پتا ہے کہ چیزوں کے کیا امپلیکیشنز ہیں چادر چار دیواری کا ہم سب جو ہے ہم ایک دوسرے کی مخالف ضرور ہو سکتے رائیول ضرور ہو سکتے پلٹیکل لیکن ہم ایک دوسرے کے کوئی دشمن نہیں ہیں ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بلاول گھٹو صاحب نے یہ بات کہی مجھے فون بھی کیا اور وہ غصے میں تھے جب انہوں نے مجھے فون کیا انہوں نے کہا میں بہت امبارسٹ ہوں اور وہ میرے سے زیادہ غصے میں بلاول صاحب تھے اور اسی طرح چیف منسٹر سن نے مجھے اسی وقت فون کیا انہوں نے یہ کہا انہوں نے ساری ڈیٹیلز مجھے بتائیں جو کہ اس وقت میں نہیں بتا سکتی وہ انکوائری میں خود سامنے آئیں گی وہ حیران کن ڈیٹیلز ہیں اور اس ملک میں کس طرح سے آپریٹ کیا جاتا ہے اس میں وہ صاف ظاہر ہے تو میں انتظار کروں گی انکوائری کی رپورٹ کا لیکن میں اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس بات کو برا کہا بلکہ انہوں نے اس پہ جو بھی سٹیٹمنٹس دیئے بڑی اچھی بات ہے تو فرانکلی جنہوں نے کیا ہے شرمندگی کا اظہار ان کی طرف سے آنا چاہے ہمارا ہمارا ایک سوال ہے ہمارا ایک سوال ہے کیا ہم ایسے ہی روڈ تک بیٹے رہیں گے یا حکومت کو نون لیگ بھی بی ایم ایل ایم کی گونہ آپ کی لیڈرشپ کوئی آلٹی میٹم دے گی میں آج آپ کے سامنے میں نے ان سے بات کی ہے کہ ان کی بات سنو ان کو توجہ دو آپ لوگ میرا میرا میری دعا ہے کہ یہ جلدی آپ کے معاملات سنیں لیکن بیٹا اس حکومت سے کوئی امید نہ رکھنا اس حکومت کی ترجیحات بلکل فرق ہیں میں اس حکومت سے اپیل کر کے ان کو لیجٹمیسی بھی نہیں دینا چاہتی لیکن پھر بھی اگر کسی کے سینے میں دل ہے کسی کو کوئی تھوڑا سا بھی احساس ہے تو خدارہ ان بچوں کی بات سنو ان کے مطالبات کو منظور کرو ان کے مطالبے کوئی بڑے مطالبے نہیں ہیں ان کے بہت لیجٹمیٹ اور بہت بیسک مطالبے وہ ان کا مطالبہ بھی نہیں ہے وہ ان کا حق ہے وہ ان کو دیا جانا چاہتی ہے دیکھیں میری بات سنیں جو ایک ڈیموکرسی ہوتی ہے اس میں نوٹس جو ہے نا وہ حکومت کو لینا چاہیے عدلیہ کو لینا چاہیے وہ کسی اور کو نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی کسی اور سے اپیل کی جانا مانکہ بھی جانا چاہیے مانکہ بھی جانا چاہیے مانکہ بھی جانا چاہیے